اسلام علیکم معلومہ آج کے خاص ہیں یہ مہمان شو میں ڈال دیں گے اپنی جان چاہتفت علی خان بہتے ہماری اментی اس بے وفا نے مجھے کیوں دھوکہ دیا ہے میں نے اپنا زخم اپنے لبوں سے سیا ہے آپ نے سنگنگ کا وہ حال کر دیا ہے چاہت بھائی جو سیلیا نے انڈیا کا کیا ہے چاہت صاحب کیا حال چال ہے آپ کے شکر لیکن ٹھیک ٹھاک ہے آپ آپ سے ہماری پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے آپ نے شو دیکھا ہوئے چاہت صاحب جی بڑی دفع ماشاءاللہ جنیس how are you I'm good how are you ٹھیک ٹھاک ہے آپ نے بھی شو دیکھا ہوئے بالکل دیکھا ہوئے تو آپ کو آئیڈیا ہے بالکل آپ کی اس سے پہلے چاہت صاحب سے ملاقات ہے نہیں پہلی بار چاہت صاحب مجھے یہ بتائیے چاہت فتح علی ایک میسٹری بن چکا ہوئے آج ذرا اس میسٹری کو کھولیے پہلے یہ بتائیے کہ یہ چاہت آپ کا نام اصل میں ہے یا یہ کسی اور نے چاہت کا مظاہرہ کیا میرا جو اصل نام جی ہے وہ ہے کاشف رانہ کاشف رانہ میں نے آٹھ سال پہلے جب میں نے سوچ لیا کہ میں نے میرا سونا اوڑنا بچانا سنگنگی ہے تو پھر میں نے نام جی چینج کیا چاہت فتح علی خان تو سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ آٹھ سال پہلے وہ کون سی گھڑی تھی جس کے اندر آپ کو یہ خیال ہے یا فیصلہ آپ نے جو آپ نے ایسا بتایا کیا پچپین سے مجھے شوق تھا ڈانس کا سنگنگ کا موڈلنگ کا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سپیشل ٹائم لکھا ہوتا ہے ٹھیک بات سنوے آپ تو یہ بات نہ ہی کریے اب کیونکہ آپ ان کی ظلفے دیکھئے اور آپ اپنے آپ کو دیکھئے چھٹے انہوں نے وہاں لیکن انہوں نے وہاں لیکن تاڑے نالوں تگڑی جوہو نکل دی سرچاند صاحب یہ بڑا ہی سٹائل بھی آپ کا بہت پاپلر ہو گیا ہوئے تھی 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 میرا جی یونیورسٹی میں بھی جب میں تھا پنجاب یونیورسٹی سے آمدالی محاصل کی تو میرے دپال نمبے ہوتی تھی موچھے اٹھتی تھی ایسے اچھا جی 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 تو سر یہ موچھے کدھر گئی اب نتھولال لے گئے مجھے پتہ کیونکہ مجھے شوق تھا کہ ایسے بڑے بڑے زمیدہ رکھتے ہیں ایسے ہاں ہاں تو پھر مجھے اس کی لک آفٹر بہت کرنا پڑتی تھی جی کہ میں رات کو پھر ان کو ملائی لچی لگاتا تھا آہ جن میں آٹھ دس سف ایسے پھر میں تھگ گیا یہ کر گیا تو کبھی ایسا ہوا کہ سبو اٹھے اور شیشہ دیکھا اور اپنی یہ چیکہ نکلیں گے مگر یہ جو آپ نے ویسے جو ذلفے ابھی آپ کی ہیں یہ اس کے لئے بھی خیال بگر رکھنے کے لئے کچھ بس میں ہمیشہ اپنے انٹریبوز میں جی کہتا ہوں کہ میں ڈیلی نہ آتا ہوں اور ایک ہی شمپو استعمال کر رہا ہوں فرم دا لاست ففٹین ایر سے پندرہ سال سے ایک ہی شمپو اگر آپ ڈیلی چینج کریں گے تو وہ بانوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو آپ ایک ہیچ رکھیں ٹھیک ہے کہ ایک ہیچ ایک شمپو لیکن دراصل ایتھوں جڑے وال اڑ گئے ایک سپائر شمپو ایک سو یوز کر لیا تو کیا پتا کہ ان کی ویسے لک کا حصہ ہو مگر ویسے اب تو اتنا آج کل اب یہ موڈن ٹکنالوجی ہے اس کے اندر اتنا آگیا ہویا ہے تو کبھی ہوا نہیں آپ کو کہ پلوٹ کو فرنٹ کی سائیڈ سے بھی کوئی چھت ڈالوں پیچھے تو آپ نے چھانگا مانگا کیا ہی ہوئے خیال آیا لیکن پتا کیا میری پہچان یہی ہے ماشاءاللہ تین سال سے لے کے پچاس پچھ من تک ماشاءاللہ پیار کرنے والے ہیں پوری دنیا میں لیکن چاہت بھائی تو اسی آرے سے میں راحت فدلی خان صاحب نے کیا میں راحت بھائی چاہت بھائی آ رہے اور نال چلیے کہ میں جانا ضرور سی پر میرا دوست میری پستول لے گیا میں سے بلے ایک بات بتائی یہ آپ نے جیسے کہا تھا کہ آٹھ سال پہلے آپ کو خیال آیا تھا نہیں پرفورمر میں شروع ہی سے تھا مجھے شوق جو ہوتا ہے آپ کے اندر یاد رکھیا کہ جو ایکٹر سنگر موزیشن موڈل وہ بچمن سے ان کے اندر اللہ تعالی نے وہ شوق وہ جنون وہ پیشن رکھا ہوتا ہے تو آٹھ سال پہلے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں نے یہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے نام چینج کیا ٹھیک ہے جی تو نام میرے دوستوں نے جی سلیکٹ کیا تو میں نے پھر تاہید کی کہ یس اچھا یہ جی سلیکٹ کیا تھا اس میں کوئی اور اپشنیں بھی تھی یا ایک ہی ٹارگٹ کلنگ ہوئی نہیں 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 یہ کی تھا یہ کی تھا اور تب آپ لوگوں نے اور آپ کو یہ آئیڈیا تھا اور آپ رہت صاحب سے ویسے ملاقات ہوئی اچھا دیکھنے انفرچنیٹلی جب بھی انسان کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے تو آپ نے کسی کو فوکس کرنا ہوتا ہے تو میں نے اسطار نصر فترلی خان صاحب کو فوکس کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میری ابھی تک اسطار رہت فترلی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی رہت صاحب سے ابھی تک ملاقات دیکھ لیں اور وہ تو اتنا لندن بھی آتے ہیں انگلین بھی اتنا کٹھ ملاقات نہیں ہوئی لیکن اب ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ میں کٹھے جائیں گے ٹائم بن گیا آپ تو بڑے ان کی آپ سے سلام دوائے تو آپ ان کو لے کے جائیں سر میں نے ان کو فون کیا بتایا کہ آرہے ہیں اچھا اوہ بڑا تالہ لبریڑا باروں لوڑا بہت برے ہو تم بہا کروں گا انشاءاللہ میرا وعد ہے ہم اکٹھے ملے جائیں گے جی جی ہاں نہیں کیوں نہیں انشاءاللہ چاہت میں میرے بیڑے پیارے دوستا میرا خود دل کرتا ہے کہ ان سے نہیں آپ کا دل کرتا ہے اور آپ کے جتنے فینز ہیں وہ بھی وہ منظر دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ جب آپ اور راہت صاحب آمنے سامنے پڑے ہوں گے تو کیا پھر مطلب ہو میں آپ کے پروگرام کے دوستر سے سب سنگرز کو میوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا عزت و زیلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے آپ نے صرف محنت کرنی ہے اور راستے میں اگر کوئی آپ سے کچھ پوچھنے آتا ہے تو اس کو بتانا ہے میرا سٹائل سب سے ڈیفرنٹ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ آپ سب ہنس رہے ہیں ٹھیک ہے اچھات بھائی جب آپ خود گا رہے ہوں جی جی تو آپ کو کبھی ڈر لگا ہے ہم سب سے زیادہ کیوں میں سنتا ہوں اپنے ٹریک سنتا ہوں اتنہائی میں بھی گاڑی میں بھی میں اپنے جب سنتا ہوں جانس سے ایسے بھی بابت ہے جس طرح انہوں نے کہا ان کو آٹھ سال پہلے there was this moment جہاں پہ ان کو احساس ہو تو آپ کو کب احساس ہوا تھا کہ آپ یا آپ کو احساس شروع سے ہی تھا مجھے احساس نہیں تھا مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ میں آ جاؤں گی ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کو بچپن سے تھا کہ مجھے سنگر بننا ہے مجھے بھی شروع سے صرف سنگنگ کا تھا اور بس کب خدا نے راستہ بنا دیا کہ یہاں پر آنا ہے تو جو لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے وہ ہوا مگر آپ نے فلم میکنگ پڑھی تھی پھر بالکل پڑھی تھی وہ اس طرح ہوا تھا کہ مجھے فیشن ڈیزائننگ کرنی تھی اور وہ ڈیو ٹو سم ریزنز میں نہیں کر پائی اس کے بعد پھر جو میڈیا سے کلوز ایک تھا تو وہ میں نے ماس کمیونکیشن کر لیا اس میں میجر میں نے فلم میکنگ میں کر لیا پھر میں نے اس کو پرسو کر لیا تو آپ نے کبھی چاہت بائی کہ گانے سنے بلکل سنے تدھے پریشان بیٹھے جائے یار نہیں نہیں کوننا جیلس ہونا بند کرو چاند صاحب ہم نے سنے کہ آپ پروفیشنلی کرکٹ بھی کھیلتے تھے جی جی ہاں ماشاءاللہ میں نے پاکستان میں پروفیشنل کرکٹ کھیل دی لاہور گورنمنٹ کالج جی سی کی طرف سے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے پھر اس کے بعد ایل سی سی کی طرف سے لاہور سٹی پھر لاہور ڈوین کی طرف سے وہ جی کھیل دی ایون کہ میں میں جب فرس ٹیم گیا ہوں جی انگلینڈ میں تو کرکٹ کی وجہ سے گیا تھا اچھا اور آپ کیا کرتے تھے میں میڈیم پیسر فاسپولر میڈیم فاسپولر جی نہیں بول کے ساتھ اور ساتھ اوپنگ بیٹسن اوپنگ بیٹسن اوپنگ بیٹسن اوہ تاہ یاد بین کرتا جی کیوں امپائر نو کتے اپنا گانا سنا تھا نہیں کیونکہ میں آؤٹ نہیں ہوتا ہوتا تھا آپ آؤٹ نہیں ہوتا تھا کیونکہ تھا سٹائلیش پلیر ہوتی نا سٹائلیش پلیر تو چھوٹی چھوٹی شوٹس چھوٹی شوٹس چھوٹی شوٹس اسی وجہ سے تو پھر میں اوپنر بیٹسن تھا بیسے کوئنسیدنس نہیں ہے کہ آپ آؤٹ بھی نہیں ہوتے تھے چھوٹی چھوٹی شوٹس کرتے تھے بارہ چھوٹی چھوٹے گانے اور وہ آپ کے گانے آؤٹ نہیں ہو پا رہے یہ بڑا ایک آپ کسا کنسسٹنٹ چل رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں یہ بس اللہ کا کرم اور آپ سب کی دعائیں ہیں ارچاد بھائی میں تھا ڈاؤ گانے تھا بڑا فیانہ تن 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 جی 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 تن 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 سر آپ ان کی فرمائز پوری کرنا چاہیں گے یہ آپ کی سواب دید ہوگی اگر آپ چاہیے نہ چاہیں